موسیقی وہ کسی جرمن دانشوار نے کہا تھا کہ اگر آپ پہاڑوں میں نہیں گھونتے ننگے پاؤں ساحل پر نہیں چلتے شائری نہیں پڑتے پرسکون ماحول میں چائے نہیں پیتے بارش میں نہیں بھیگتے کتابیں نہیں پڑتے تو پھر آپ کو موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ پہلے ہی مر چکے ہیں اس لیے موت سے پہلے مرنے سے بہتر ہے میں نے سوچا باہر نکل کر زندگی میں کسی ایڈوینچر کا اضافہ کیا جائے موسیقی ہم بھی ایک ایسے ہی ایڈوینچر کو آج نکلے ہیں ایک ورچول ایڈوینچر ایکسپیئرینس کرنے کے لیے تھرہو وی آر جو کہ ویرچول ریالٹی ہوتی ہے ویرچول ریالٹی وہ جو ہوتی تو ہے لیکن ہوتی بھی نہیں ہے جیسے آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں ویڈیو کانفرسنگ پہ ویڈیو کانفرسنگ پہ وارس اپ پہ آپ کال کرتے ہیں ویڈیو کال آپ کی ملاقات تو ہو جاتی ہے آپ دیکھ بھی لیتے ہیں دوسرے کو بات بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ وہ جو بندہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا اس وقت ریالٹی میں وہ کہیں اور ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں وی آر ویرچول ریالٹی سو ایسا ہی ایک ویرچول ریالٹی کا ایک ٹرپ ہے انشین ایجپٹ کا آج سے صدیوں پرانا جو ایجپٹ یا مصر تھا اس کا ایک ٹرپ کروایا جاتا ہے یہ ایک سائٹ اوپن ہوئی ہے ایک آوٹلیٹ کہہ لیں آپ اس کا نام ہے ہوریزن آف کوفو یہ میرے پیچھے آپ کو اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے یہ اس کی کافی بڑی آپ کو سائٹ یہ نظر آ رہی ہے لوگ آپ کو دو کریکٹر نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے ہیڈ سیٹ پہنے ہوئے ہیں اور پرانے ایجپٹ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو اندر آپ کو ٹکٹ بائی کرتے ہیں اون لائن بھی اس کی فیسلٹی ہے اون سپاٹ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو ایک ایڈونچر ایک ٹرپ کرائے جاتا ہے جو کہ اس کے ریویوز تو بہت اچھے ہیں کہ ایک 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 ایکسپیرینس ہے آپ ایکچولی میں ایسا لگتا ہے کہ آپ صدیوں پیچھے اس ایجپٹ یا مصر کے اس دور میں چلے گئے ہیں وہ فیرون کا زمانہ وہ پیرامیڈز وہ ممیز ممیز کو ممیز فائی کیسے کیا جاتا تھا ممیز کیسے بنائی جاتی تھی ان کا کلچر کیا تھا تاریخ کیا تھا وہ سب ایکسپلین کیا جاتا ہے اور جو نظارے ہوتے ہیں آپ کے آپ کو ہیڈ سر لگاتے ہیں وہ اور وہ سب کچھ وہی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو ابھی ہم یہ ایکسپیرینس کریں گے اس کے اندر چلتے ہیں میرے پیچھے یہ آفیس سو درسی کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے میں اندر سے بھی آپ کو پورا وہ دکھانے کی کوشش کروں گا جتنا پوسیبل ہو سکا سو ام شور اس گونہ بیلی امیزنگ ایکسپیرینس سو ایکسپلور اینشین ایجیپٹ رو بیا ریچول ریالیٹی یہ ہے میرے سامنے ہوریزن آف خوفو کی سائٹ ابھی یہاں سے ہم اندر جائیں گے لوگ یہاں سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے کے ترور اگر اندر نظر آجے کہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن اس کی جو انٹرنس ہے وہ یہاں ہے ٹکٹ میں لے چکا ہوں میں نے اون لائن ہی بک کروایا تھا اس کا بارکور جو ہے وہ میرے موبائل میں ہے ٹکٹ ترجمہ truly Bj lingerی شجب کو اشتر shining بگر جی میں نے اپنا نام جو اپنا گروپ ہے وہ کریئٹ کر لیا ہے جی میں نے اپنا گروپ ہے اور پانچ لوگ ہے اس کے بعد مجھے میرا وہ ہیڈ سٹ دیا جائے گا جس سے آپ اچانک ریالٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایجپٹ جو پرانا اینشنٹ ایجپٹ تھا اس کی صدیوں پرانی ہسٹری آپ کے سامنے فوراں آ جاتی ہے ابھی میرے سامنے تین چار لوگ ہیں اس کے بعد میری باری آئے گی اور ہیٹ سٹ مجھے مل جائے گا جی یہ کچھ ویویلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ویرچول ریالٹی کے جب آپ اپنا ہیٹ سیٹ اور گلاسیز لگا کر اپنا ٹور شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرف جدہ آپ گردن گھمائیں آپ کو ایک ایجپٹ کے ویویلز نظر آتے ہیں جی ابھی ہمارا ٹرپ ختم ہوا ہے یہ وہ حال میرے پیچھے ابھی میں نے اپنا ہیٹ سیٹ اتار دیا ہے اور تیٹ وز امیزنگ ایکسپیرینس میرے پیچھے آپ کو لوگ ابھی بھی نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو ایک نظر دکھاتا ہوں جیسے یہ اب ان کو تو وہ ویرچول ریالٹی نظر آ رہا ہے سین جو ان کو نظر آ رہا ہے ہیٹ سیٹ کے ذریعے اس لیے یہ تھوڑا سا عجیب سا ایکٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے وہ حال یہیں ہم ہیٹ سیٹ پہن کے چلتے رہے ہیں اور یہ آپ کو ایسی ایک ویرچول دنیا میں لے جاتا ہے جو کہ صدیوں پرانی ایجیب کا جو ایک لائف سٹائل تھا وہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے اکے لائس کو آؤٹ یہ ایکزٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ انہیں چھوٹا سا سٹنگ ایریا بھی بنایا ہے اگر آپ یہاں پہ ویرچول ایکسپیرنس کے بعد تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیں تو تو ایجیب کی ویرچول ریالٹی دیکھنے کے بعد ویلکم بیکٹو لندن وہ دروازہ ہے یہاں سے لندن کی حاصل این بسل والی لائف جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی نیا گروپ جو ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے یہ بھی اپنا ٹرپ کرنے کے لئے جائیں گے اور ہم اس دروازے سے باہر نکل جائیں گے ہم اس دروازے سے ہم اس دروازے سے ہم اس دروازے سے لندن ہوتا ہے اور اس آدھے گھنٹے کے لئے آپ بلکل کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اپنی ریالٹی کی جو دنیا ہے یا یہ جو دنیا ایسا لگتا ہے آپ کسی اور دنیا میں ہی چلے گئے ہیں اور ایکچوال آپ وہاں موجود ہیں صدیوں پرانہ جو ایجیپ تھا یا مصر تھا تو میں ضرور رکمند کروں گا اگر آپ لندن کا بھی آئیں تو ہوریزن آف خوفو آپ گوگل پہ بھی ٹائپ کریں تو آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل مل جائے گی ٹونٹی ون پاؤنڈ سے ٹونٹی فائیو پاؤنڈ سے ٹونٹی سیمن پاؤنڈ تا ان ریٹس کا درمیان ٹکٹ جو ہے اس کا ایک اڈلڈ کے لئے ویری کرتا ہے ٹائمنگ اگر آپ ارلی آور کا لیں گے تو وہ سستہ ہوگا ویکنڈ کا بھی تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوگا تو میکسیمم ٹونٹی سیمن سے ٹونٹی ایٹ پاؤنڈ تاک اس کا ٹکٹ جو ہے وہ جاتا ہے اور ایک اپنے ایک امیزنگ قسم کا جو ایکسپیننس ہے اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا اور خود بھی کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ انسان جیسے زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی پچھلی زندگی یا گزرا ہوا دور بہت اچھا لگتا ہے فیسینیٹ کرتا ہے اس کو وہ ایک سنہری دور لگتا ہے اور ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے عمر سے جو قدرے بڑے افراد ہیں ان کو اپنا دو وہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہمارا دور جو تھا وہ تو بڑا سنہری دور تھا یہ دور جو ہے بڑا بے دید دور ہے پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے اور ہم جو ہیں ہمیں اپنے بچپن کی یاد ستاتی ہے وہ دور بڑا اچھا لگتا ہے تو قدرے تحقیق کرنے پار مشاہدہ کرنے پار پتہ یہ ملتا ہے کہ دور تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں دن سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن قدرت کا ایک نظام ہے کہ زنگی جیسے جیسے گزرتی ہے تو زنگی کی توانائیاں رنائیاں کم ہو جاتی ہیں جوانی کی وہ توانائیاں چلی جاتی ہیں ماں باب کا سایا سر سے اٹھ جاتا ہے اور زنگی میں کی گئی گلتیوں کا پچتاوہ بھی زنگی میں ساتھ ساتھ جڑ جاتا ہے تو انسان کو پھر اپنا وہ گزارا ہوا دور جو زنگی سے کی گئی گلتیوں کے پچتاوے کے بغیر ہوتا ہے زنگی کے رنائیاں توانائیاں قائم و دائم ہوتی ہیں ماں باب کا سایا سر پر قائم ہوتا ہے بے فکری کا دور ہوتا ہے وہ اس کی یاد جو ہے وہ ستانے لگتی ہے تو اصل میں جو افراد ہوتے ہیں وہ اس دور کو ان اسائشوں کو مس کرتے ہیں یا جس کے پاس نہیں ہے اس کو اس دور میں بھی مل جائیں بزرگ افراد کو ان کی جوانی واپس آ جائے وہ بے فکری کا دور واپس آ جائے جوانی کی توانائیاں اور رنائیاں واپس آ جائیں ماں باب کا سایا لوٹ آئے تو یہ دور بھی ان کے لئے سنہری دور بن جائے گا لیکن قدرت کا ایک نظام ہے جیسے جیسے دور گزرتا ہے زنگی گزرتی ہے تو انسان کی زنگی قدرے کٹھن ہو جاتی ہے اس لئے موت کو قبولنا موت سے فرار تو نہیں قبولنا تو پڑتا ہے لیکن جب آپ کی زنگی قدرے مشکل ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اچھی زنگی جو تھی وہ آپ گزار چکے ہیں تو بہتر ہے کہ اگلی زنگی میں دہلہ لیا جائے تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے اس لئے کہتے ہیں قدرت کا ہر نظام ہر کام جو ہے وہ ہر قسم کی کمی اور کچی سے پاک ہوتا ہے موسیقی موسیقی